حضرت ابو تلہا رضی اللہ تعالی بیٹا شدید بیمار مزدور آدمی تھے کئی دنوں سے گھر تھے بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے جاؤں آپ مزدوری کرو میں بیٹے کو دیکھتی ہوں ابو تلہا مزدوری کرنے چلے گئے شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا عورتیں بے اوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر پر بیوی نے سویت کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا بیٹا ماں اور بیٹا وہ ناب تک تھا رشتہ بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا حضرت ابو تلہا نساری آئے بیٹے کا کیا حال ہے کہنے لگی اللہ کی رحمت میں اللہ کی کیسا جملہ ہے اللہ کی رحمت میں خامد نے کھانا کھایا بی بی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے خامد کے قریب گئی اس کا ہاتھ تھاما کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا بتاؤ گے اب پوچھو کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے حضرت ابو تلہا کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے اب زوجہ روئی اب صبر والی بی بی روئی اب ماں روئی آنسوں ٹپ کے آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو تلہا وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو حضرت ابو تلہا اٹھے آمتے کامتے آتوں سے غسل کفن دیا مسجد نبی میں پہنچے معبوب کی بارگاہ میں ارز کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کی عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہے اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں نو بیٹے عطا فرمایا پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ حضرت سفیان سوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا دعا مانگ رہے تھے بی بی رابیہ بسری پڑھ دے کے پیچھے بیٹھی تھی جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر کوئی اگلہ لفظ بھی بول بس کر آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی تو کم سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے تو راضی ہے اللہ سے تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے اے اللہ فلان کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا ماذا اللہ تو روز شکوے نہیں کرتا فرمایا پہلے تو تو راضی ہو جا ترمیزی شریف کی حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیوہوے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا اور اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے دیکھے نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدانِ کربلا آخری جملہ کیا ہے میں پانچ ازار مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے فرمایا پانچ نمازیں پوری نہیں پڑتا امامِ علی مقام دینا دل، کلیجہ جان اولاد ہر چیز نکال کے رکھ دی تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی آئے کے نراض ہے اللہ تو راضی آئے کے نراض ہے بھائی پہلی بات رحمتِ الہی دوسرا اللہ کی رضا پہ یعنی یہ عجیب بات ہے نا جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈونڈ رہا ہوں جب مجھے ملے آکے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ تو ملی نیرہ ملے جو کہے بڑی خیر ہے ہار لہار سے اپنے رب اسے راضی ہو ملی نیرہ دنیا تیسری بات اگر اللہ کے قریب جانا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفتِ الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے نحنو اقرب الیہ من حبل الوری اور درویش کہتے ہیں جے میں تینو اندر جانا تو پھر مقید جانا جے میں تینو باہر جانا تو اندر کون سمانا اندر بھی توں تو باہر بھی توں ویچ بلنا کون نمانا پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ وظیفہ پڑھا کر کیمرے لگا دیئے ہر جگہ ہماری گورمنٹ نے کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا کیمروں کی مدد سے مسجدوں کی دروازوں پہ کیمرے ائر پوٹو پہ کیمرے ریلوے سٹیشن پہ کیمرے بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کتنی دفعہ بولیں تو اسے اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو گناہ پورا قابل میں آگیا آپ کوئی روکنے والا نہیں تو فرمائے جو اس وقت اللہ کے خواب سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو وہ بھی ملکہ تھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی شہدادی تھی اس نے بھی سخت جملہ کہا کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی مازل اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے تین طلاقیں اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے کیسے پتا چلے گا علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے بات دور نکل گئی امام شافعی کے پاس گیا وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا ان کے پاس گیا جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو وہ اندر آیا کچھ دیر گفتگو ہی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی یہ جنتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگ فتوہ جلدی دے دیتے ہیں کچھ لوگ خلاف تکلیریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا ہے کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا سنو میں نے بادشاہ کو تنائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے تو بادشاہ کہنے لگا بلکل چھوڑا ہے میری یہ کنیز تھی بڑی خوبصورت غریب گھر کی ملازمہ غریب برانے کی تھی ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی ماذا اللہ میرا اس پہ دیل آ گیا میں نے دروازہ بند کر لیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی میرا اپنا محل تھا مجھے کوئی دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے اور میں کیونکہ حکمران تھا مطلق و لنان تھا کوئی شکایت بھی نہ کرتا لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کا کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کعب نہیں لگا میں نے اس سے معافی مانگی غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی میں نے معافی مانگی پھر میں نے دروازہ کھولا کہتے ہیں وہ چلی گئی امام صاحب کہنے لگے اوٹھ میرے سینے سے لگ کہا حضور کیا ہوا فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا تو جنتی ہے اس لیے کہ یار کبھی تو ایسا ہو کبھی تو ایسا ہو بھولا گہاک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپے ہمارے تسلط میں ہم چاہیں تو جتنا مردی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں حضرت عمر کا زمانہ تھا ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا بڑا نیک تھا ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی لبھانے لگی نوجوان تھا ایک دن دیل آئی گیا بی بی پہ عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی کاری سامنے آیت پڑھ دی والی من خوافہ مقام عربی جنتان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں ادا کرے یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرے بیٹا بے ہوش ہے باپ گھر لائے بالوں میں ہاتھ پھیرا بیٹے کیا ہوا اس نے آنکھیں کھول کے کہا بجی میں نے گناہ کیا نہیں لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ وہ بالکل راضی تھی میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا کیا واقعی رب مجھے دو جنتیں دے گا تو باپ نے ماتھا چوما کہ بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں بڑے سچے ہیں تو یہ تصور کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر ڈر جا واقعی دو جنتیں دے گا اس نوجوان نے چیخ ہماری اور روح ہی پرواز کر دی رات کو جنادہ پڑا دفن کر دیا صبح حضرت عمر آئے فرمائے اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا میں اس کے غسل میں شریک ہوتا کفن میں شریک ہوتا میں جنازہ پڑھاتا حضور بس رات دیر ہو گئی دفن کر دیا امام سیوتی نے لکھا ابن کسیر نے لکھا ابن عساکر نے لکھا حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے وہ مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہا ہے نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پر جانا چاہیے فرمائے بتاؤ قبر کہا ہے حضرت عمر کو قبر پر لے گئے تو سجدنا فاروق عاظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے دو جنل دے دی ہوگی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پی رونا دے باہو قبر جناندی جیوے قبر کے اندر سے بول پڑا کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں میرے رب کے بعد بڑے سچے ہیں اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی اس نے واقعی دو جنتیں دی ہیں کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے